السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں The Times of Kishmir اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ادنان ہلتا ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں ازاد کشمیر کے دارالحکومت مزفراباد کے بارے میں مزفراباد کب وجود میں آیا اور اسے کس نے دریافت کیا تھا اور اسے دارالحکومت کیوں چونا گیا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل The Times of Kishmir سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائیں ناظرین مزفراباد پاکستان کے زیر انتظام ازاد جمہو کشمیر کا دارالحکومت ہے مزفراباد دریائے جیلم اور دریائے نیلم کے قریب واقعہ ہے اس کے مغرب میں صوبہ حیبر پکتون غا مشرق میں ہندوستان کے زیر انتظام جمہو کشمیر کے کفوڑا اور برہمولہ ازلہ اور شمال میں ازاد کشمیر کا زیلہ نیلم واقعہ ہے مزفراباد کی بنیاد سولہ سو چھالیس میں سلطان مزفر خان جو بومبا کے سردار تھے نے رکھی تھی جس نے کشمیر پر حکمرانی بھی کی سلطان مزفر خان نے ہی لال قلعہ مکمل کرایا تھا تاکہ اس وقت مغربادشاہوں کی افواج کے حملے سے بچا جا سکے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں دوہزار پانچ کے زلزلے میں یہ شہر مرکز کے قریب تھا جس کی شدت سات اشاریہ چھے تھی زلزلے کی وجہ سے شہر میں پچاس فیصد امارتیں تباہ ہو گئیں جن میں سرکاری امارتیں بھی شامل تھی پاکستان حکومت کے تخمینہ کے مطابق ازاد کشمیر میں ستاسی ہزار تین سو پچاس افراد لکمہ اوجل ہوئے جبکہ کچھ اندازوں کے مطابق شہدہ کی تعداد ایک لاکھ سے زائد تھی مظفر آباد کا قرر رقبہ ایک ہزار چھے سو پیالیس مربع کلومیٹر ہے زلہ مظفر آباد کو انتظامی طور پر تین تحصیلوں پر تقسیم کیا گیا ہے جو مزید اکی آون یونین کونسلز پر مشتمل ہیں قریبی ریلوے سٹیشنز میں راولپنڈی ریلوے سٹیشنز اور بارتی ریاست جمہو کشمیر میں بارہمولا ریلوے سٹیشنز شامل ہیں دوہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق زفر آباد کی عبادی چھے لاکھ پچاس ہزار تین سو ستر زفر آباد میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان پہاڑی زبان کی ایک قسم ہے جسے چھبالی یا پونچی کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں گوجری، اردو، شینہ اور پلتی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں پاکستان ڈسٹرکٹ ایڈوکیشن رینکنگ دوہزار سترہ کے مطابق الف الان کی جاری کردہ ریپورٹ میں زفر آباد کی شرح خواندگی دردر فیصد تھی سکولوں میں بہتر فیصد پرائمری اور اٹھائیس فیصد پرائمری سے اوپر کے درجے کے سکول ہیں زفر آباد میں ایک ائرپورٹ بھی ہے جو صرف ہنگامی صورتحال میں کھولا جاتا ہے یہاں لاریہ ڈیو بھی موجود ہیں جہاں سے گاڑیاں لاہور، راولپنڈی اور اندرونے کشمیر کے لیے روانہ ہوتی ہیں یہاں ایجے کے اسمبلی، ایجے کے سپریم کورٹ، مسجد اسمبلی سیکرٹریٹ موجود ہیں زفر آباد کے سیاہاتی مقامات جن میں چکار، گنڈل شاہی، زفر آباد قلعہ، نصیر آباد، پیر چناسی، شاہید گلی، سبری جیل، مکڑا پہاڑی اور دنہ شامل ہیں زفر آباد خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے یہی وجہ ہے کہ ہر سال ہزاروں ٹورسٹ سہر و تفریق کے لیے مزفر آباد کا رجوع کرتے ہیں ناظرین امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ